ہلو فرنڈ سی کٹی سٹاک مارکٹ نیوز چینل میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے مطر آج میں آپ کے سامنے پراغ پار ایک فلیکسی کیپ کے ٹیگری کے میوچول فنڈ کی بات کروں گا یہ بھی بتانے کی کوسس کروں گا کہ اس کی پوجیسن اس کی سیچویسن کس طریقے سے چل رہی ہے سپٹیمبر منت کے اندر رسک کسی بھی میوچول فنڈ کے اندر آپ کا ویری آئی رہتا ہے تو اس چیز کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور رسک کہاں کہاں آپ کا ویری آئی رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا میوچول فنڈ جہاں پر آپ کا 65% سے زیادہ پیسہ ایکوٹی شیئرز یا ایکوٹی اورینٹیڈ میوچول فنڈ کے اندر لگ جائے تو آپ یہ مانکہ چلیے گا کہ آپ کا رسک ویری آئی کر دیا جاتا ہے پراغ پاریک فلیکسی کیاپ کٹیگری کے میوچول فنڈ کی بات کریں گے ultimately فلیکسی کیاپ اور ملٹی کیاپ میں بس تھوڑا سا ڈیفرنس رہتا ہے فلیکسی کیاپ کٹیگری کے اندر پورا فنڈ مینیجر کو ادھکار دیا جاتا ہے کہ جاؤ سمرن جاؤ یعنی کہ جاؤ پراغ پاریک جاؤ جہاں آپ کا مرجی کرے پیسہ ڈالو کوئی دکت نہیں ہے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے پر مور دن 65% پیسہ آپ کا ایکوٹی کے اندر ہی ہونا چاہیے پر یہاں پر فلیکسی کیاپ کٹیگری کے اندر فنڈ مینیجر تھوڑا سا بائزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ادھکتر وہ پیسہ لارج کیاپ کٹیگری کی طرف ڈیپلائی کر دیتے ہیں جس وجہ سے فلیکسی کیاپ کٹیگری کے اندر آپ کا ریٹرن تو کم ہو جاتا ہے پر ہاں رسک آپ کافی ہے تک ملٹی کیاپ کٹیگری سے منیمائز کر لیتے ہیں اپنے فنڈ کا تو دیکھئے اکیلا ایک ایسا میوچول فنڈ شیئر مارکٹ کی دنیا کے اندر جہاں پر 75,956 کروڑ کا ان کا asset size آپ کو دکھ رہا ہے 0.63% کا ایک چھوٹا سا expense ratio charge کر رہے ہیں 0.77% کا cash hold کر کے چل رہے ہیں nifty 500 total return index کو یہ benchmark کی طرح follow کرتے ہیں دو ہی index actually میں benchmark یہاں پر لیے جاتے ہیں تو TRI یا PRI یعنی کہ TRI total return index اور PRI ہوتا ہے price return index generally جو ہمارا mutual fund کے دنیا میں ہے وہ TRI ہی follow کیا جاتا ہے exit load سے related یہاں پر ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہانی آپ آرام سے پڑھنا ultimately آپ یہ مانکے چلنا اگر آپ دو سال کے اندر اس mutual fund کے اندر نکلیں گے تب آپ سے کچھ نہ کچھ exit load کے طور پر بھی آپ سے charge کر لیا جائے گا exit load صرف ایک بار خرچہ ہوتا ہے ایک بار جو بھی mutual fund نے آپ سے بتایا کہ اس duration تک آپ کو رکنا پڑے گا اگر آپ وہ duration اس mutual fund کے اندر نکال لیتے ہو تب آپ سے exit load نہیں پڑتا ہے حالانکہ جو اس mutual fund کی یا کسی بھی mutual fund کی جو NAV ہوتی ہے وہ expense ratio کا net ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کے expense ratio 0.63% اوپر آپ کو بتایا NAV already expense ratio کو ہٹا کر کے ہی نکال لی جاتی ہو NAV کا calculation ہر روج کیا جاتا ہے دیکھیں کتنا load ہوتا ہے ایک AMC کے اوپر AMC کے اوپر بہت بڑا load ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک sponsor ہوتا ہے trustee ہوتے ہیں board of directors ہوتے ہیں اس کے بعد number لگتا ہے mutual fund کی scheme کا تو mutual fund بہت زیادہ share market کے اندر secure ہے اور انڈیا کی جو regulatory authorities نے جس طریقے سے آج کی دنیا میں mutual funds کو regulatorize کیا ہے میں ماننا چاہوں گا کہ بھارت دیس کا سب سے سرکچت پیسہ انڈیا کے ہاتھ میں یا انڈیا کے fund houses کے پاس ہے کیونکہ جو regulatory compliance ہیں بہت بہت ہی جبرجست ہیں بھارت دیس کے اندر بات کریں گے کن کن sectors کے اندر اس fund کا پیسہ گیا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پر financial services technology energy automobiles consumer material healthcare almost ہر sector کو انہوں نے target کر کے رکھا ہوا ہے یہی بولتے ہیں کہ آپ کا asset کا diversification مل جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ایک mutual fund کے اندر risk آپ کا minimize کر دیا جاتا ہے بات کریں گے کن کن شیئر کے اندر پیسہ ہے تو دیکھیں HDFC bank reliance کے لیے تو good news آگئی ہے کہ بھائی one is to one کا bonus کر دیا ہے reliance نے اور ساید اب reliance کا share اوپر چلنے کے لیے بلکل ready تیار ہو جائے گا کیونکہ reliance کا share price اب سستہ ہو جائے گا حالکہ اس کی market cap پر ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق یتنا ہوگا کہ اگر 2-4 لاکھ کروڑ کوئی لے کے گھسے گا تو بھی اس کے یعنی کہ reliance کے share کو ابھی بھی کوئی ہلا نہیں پائے گا چونکہ پرائیس کم رہے گا اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں گے on board ہونے کے لیے HDFC bank power great corporation بجاج holdings ITC coal india حالکہ آپ کو ایک چیز پتا ہونا چاہیے bonus ہو گیا buyback ہو گیا OFS ہو گیا یہ ساری چیزیں ایک tactics ہوتی ہیں market میں کی company آپ کو یہ دکھانی کوشش کرتی ہے اس کے company کا management بہت زیادہ strong ہے جیسے کہ dividend ہو گیا split کرنا ہو گیا سب ڈیوائیڈ کرنا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ایک tactics ہوتی ہیں company کی time to time لاتی رہتی ہیں تاکہ investors کو پتا لگتا رہے کہ بھائی ہم بھی market میں ہیں اور جنرلی یہ چیزیں company'اں تفیق کرتی ہیں جب company کو اپنی balance sheet اپنے fundamentals کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ICCA bank coal india مارتی سوچ کی SCR technology access bank alphabet incorporation یعنی آپ کا پیسہ تھوڑا سے انہوں نے US کے اندر بھی diversify کر کے رکھا ہوا ہے microsoft corporation meta platform kotak mahindra bank amazon mottilal financial infosys bal krishna industries cdsl nmdc mcx and zidas life change ndra prast gas dr redis lab sipla ipka lab reserve of india kuch bonds بغیر بھی پنجاب national bank national bank for agriculture and rural development indian bank اکرا limited uti amc bank of baroda canara bank union bank of india eid marashtra scooters tata motors dvr bغیر nifty fifty ndr bhi ndr bhi ndr bhi pisa ndex ndr in ndr svaraj engine eclea solutions bharat electronics bajaj finance indescent bank pi industries bandhan bank mahandra and mahandra reliance industries idfc limited jes dgs companies m's dd magnetic m's dc m's dd دو جار چوبیس اور نو بجے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں فلال آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ این ای بی کا جو بدلہ ہوتا ہے ہر روج ہوتا ہے اور این ای بی ڈیریکٹ لے الائن رہتی ہے شیئر مارکٹ سے یعنی کہ شیئر مارکٹ کے اندر جب بھی فلکچویسن آئے گا آپ کو این ای بی کے اندر فلکچویسن چوبیس گھنٹے کے اندر آتے ہو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے ریٹرن کی اگر میں بات کروں تو میکسیمم دیکھیں 21 پرسنٹ کا سی اے جی آر 5 سال میں 27 پرسنٹ کا 3 سال میں 19 پرسنٹ کا 1 سال میں 49 پرسنٹ کا سی اے جی آر انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا ہے فلیکسی کے اپ کٹیگری میں اس کو فورتھ اسطحان ملا ہوا ہے اور ایبزولیوٹ ریٹرن کی بات کریں گے تو 3 مہینے میں 8 پرسنٹ 6 مہینے میں 14 پرسنٹ ایک سال میں 49 تین سال میں 89 پرسنٹ 5 سال میں پیسے کو دو گنا اور 10 سال میں پیسے کو انہوں نے almost 5 گناہ کیا ہے اب اگر بات کریں کہ پراغ پارک فلیکسی کے اپ کٹیگری کے میچول فنڈز کو کون کون سے فنڈ مینیجرز مل کر کے مینیج کر رہے ہیں تو دیکھئے راج مہتہ راجیب تھکر رکون تارا چندانی این مانسی کریا صاحب آپ کے پیسے کو مینیج کر کے چل رہے ہیں میرے میں طرح چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انہوں اور پراغ پارک فلیکسی کے اپ اس کا asset size بڑھتا چلا جا رہا ہے expense ratio ابھی یہ control میں ہے exit load save ہے جو کہ دو سال سے related ہے nav ابھی اس کا بہت اوپر پہنچ چکا ہے پھر بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی ڈاؤٹ ہو کمنٹ کیجئے گا بہت بہت دھانیواد